بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز تراوی کا آسان طریقہ وقت نماز تراوی رمضان المبارک میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے اس کی نیت نیت یہ کریں گے آسان نیت کے دو رکر نماز تراوی میں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں پڑھنے کا میتھڈ یہ دو رکر پڑھی جاتی ہیں جیسے ہم عموماً دو رکر نماز پڑھتے ہیں نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کلوز کر لیں سنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہ تعوض اور تصمیع پڑھیں ععود باللہ اور بسم اللہ اس کے بعد سورة الفاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین یہ کمپلیٹ اور کوئی بھی سورة ملا لیں یہاں پر سورة الاخلاص قلوہ واللہ احد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کریں رکو کے بعد اٹھیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کریں سجدہ کی تصمیحات پڑھیں سبحانہ ربی العالی پھر دوسرے سجدہ کریں یہ ایک رکر کمپلیٹ ہوگی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکر کے لئے کھڑے ہو جائیں تصمیع پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورة الفاتحہ پڑھیں یعنی الحمدللہ رب العالمين پھر کوئی بھی سورة ایڈ کر لیں سورة الاخلاص کر لیتے ہیں قلوہ واللہ احد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں رکو کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں ربنا لکل حمد یہ کہلیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کریں پھر دوسرے سجدہ کریں دو رکت کے بعد بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں یعنی اتیات اتحیات للہ والصالوات والطیبات پھر دروشی پڑھیں دعا پڑھیں اور سلام پھیتے ہیں یہ دو رکت آپ کی کمپلیٹ ہو گئیں یہ آسان میتھڑ ہے تو سورة کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں سورة الفاتحہ کے بعد اگر یاد ہوں تو اس کی رکت کتنی ہے نماز تراوی کی بیس رکت پڑھنی ہے کیا امام کے ساتھ یہ پڑھنا ضروری ہے نہیں نماز تراوی مشہد میں امام کے پیشے پڑھنا افضل ترین ہے بہت اچھا ہے ہاں کوئی مشہد نہیں جا سکا تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے اور جو عورتیں ہیں وہ نماز تراوی گھر ہی پڑھیں گی اگر نماز تراوی قضا ہو جائے تو اس کا کیا کریں قضا ہو جائے تو یہ اس کی قضا نہیں پڑھی جاتی اور اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد فجر کا ٹائم سٹارٹ ہونے یعنی روزہ بند ہونے سے پہلے پہلے ہے یعنی اگر کسی نے عشاء کے بعد نہیں پڑھی تو آدھی رات یا سو کر اٹھ کر بھی وہ نماز تراوی پڑھ سکتا ہے